بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم میں امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ خیر وفیت سے ہوں گے اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام مسلمانوں کا اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّحْرَ فَلْجَسْكُمْ تم میں سے جو اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے میرے پیارے دوستو ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ یہی وہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر قرآن مسجد نازل فرمایا ماہ رمضان قیامت کے ساتھ یہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور انسان کے دل میں اس مہینے کا احترام پیدا ہو جاتا ہے جس کی بنا پر انسان عبادت کی طرف راغب ہو جاتا ہے اس ماہ مبارک میں بھرائی کے تمام دروازے بند کر دیا جاتے ہیں شایتین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے دوزخ کے دروازے بند اور جنت کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں اور قبروں سے عذاب کو موقوف کر دیا جاتا ہے حضر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس سے پہلے کے تمام گناہ معاف کر دیا جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے دار کے لیے روزے کے عوض خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشی ہیں ایک افتار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت سبحان اللہ حضر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے اسے لیے روزہ دار نہ فہش باتیں کرے اور نہ جہالت کی باتیں کرے اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں یہ الفاظ دو مرد پہ کہہ دے آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے روزہ دار کے موں کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند دیدہ اور پاکیزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت میرے لئے چھوڑتا ہے روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اور دوسری نیکیوں کا ثواب اصل نیکی سے دس گناہ ہو جاتا ہے سبحان اللہ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم رمضان کی برکتوں کو سمیٹنے والے بنیں اور ہم سب کو روزہ رکھنے اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی توفیق دے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ